آج کی شام اکتر ہوئے پربو یسوس سے پریم کرنے والے سبھی بھائی سبھی بہنیں منج پہ شب شودت پربو کے داس اور یہاں کے ایس ایس پی صاحب جو ہمارے بیچ میں ہیں آج کی شام ہم پربو کا دنیا بات کرتے ہیں سب کوائے اس آنر کے لئے اور سب ولنٹیرز کے لئے جو یہاں کاریہ کرتے ہیں میں آج کی شام پربو کا دنیا بات کرتا ہوں میں آپ کو نویدن کرتا ہوں کہ آپ ایک بار اپنے استانوں پر کھڑے ہو جائیں اس کے بعد بچن میں جائیں گے آپ اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں کے بھی اٹھائیے منج پر بھی جتنی لوگ بیٹھے ہیں پلیس آپ میرے لئے نہیں میرے پربو کے لئے آپ نے کھڑے ہونا ہے ہاتھ پربو کے لئے اٹھانا ہے میرے لئے نہیں سب ین یہ پریئر کرو کہ پربو سور کھل جائے یہاں اور تیری آشش آئے پربو یہاں دنیا بات پربو دنیا بات پربو ایک بہن کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں تین مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کو بہت پرولم رہتی ہے ابھی جب آپ وچن سنوں گے تو وہ ہیل ہو جائے گا ییسو مسید کے سامرتی نام سے آپ بڑی گواہی کے ساتھ آئیں گے ایک اور بہن کو میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوبری میں ایک بڑی رسولی ہے کافی بڑا سائز ہے اس کا تو آپ اگلے دنوں میں اپنی ٹیسٹ منی کے لئے کھڑے ہو جانا یہی شمسید کے نام سے ایک بھائی جس کو باتروم بار بار جاتا ہے وہ اس کو بلیڈر کی پرولم ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کا بلیڈر ابھی ہیل ہو رہا ہے یہ سو مسید کے نام سے ایک وقتی وہ نوجوانی ہے ابھی بڑا نہیں ہے اس کی ایک آنک ایک آنک ایک سے اس کو جادہ دکھائی دیتا ہے ایک سے کم دکھائی دیتا ہے وہ نوجوانی ہے ایک آنک سے جادہ دکھائی دیتا اور ایک سے کم تو میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں پربو اس کو ہیل کر رہا ہے یہ سو مسید کے نام سے میں یہاں ایک نہیں دو نہیں کچھ ایسے وقتیوں کو دیکھ رہا ہوں جو پربو میں چلتے ہیں مگر ان کا جیبن پاپ میں ہے آج کی رات آپ کا سارا ریلم چینج ہونے والا ہے کل سے آپ پاپوں سے حضاد ہو جائیں گے یہ سو مسید کے نام سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پربو کی تاریف کریں ہاتھوں کو اٹھا کے پربو کرتے ہیں تیرا شکریہ دنیاوہ دنیاوہ جیسوس کرتے ہیں تیرا شکریہ اٹھا کے پاس آہا ہاتھا دنیاوہ اٹھا کے پاس شکریہ 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 آئی اپنی ہاتھوں کو ہلا کے آئی اپنی ہاتھوں کو کھا کے آئی اپنی ہوتا موسیقی جیسوس رے بے مانگو لارے گا جیسوس رہو مانگو لارے گا آمین 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 آو اسی سب بیٹھ جائے اور ایک بڑے وشواشتے نال بیٹھ چاہیے پرمیشور وشواشتے نال پرسن ہوندہ ہے تاں کہ تسی پرمیشور دی اس مزودگی نو محسوس کرو so that you are able to feel the presence of God میں اے وشواش رکھ دا ہاں but I do believe that آج دی رات this night کوئی وی وی ویکتی بینہ برکتوں واپس نہیں جائے گا not a sing person shall go without being blessed اس دنیا دے ویچ بہت سارے پرگرام ہوندے ہاں many programs are dedicated into this world پر اے جس پرگرام دے ویچ تھا نو نمترن دیتا گیا جتے بھلایا گیا ہے for the invitation you have been called into this program اے بہت ہی الگ پرکار دا پرگرام ہے it's of a different kind فرمیشن ویدے نال کوئی واستہ نہیں کہ تسی اس تارتی تے کڈے مہا آنو how great you are on this earth doesn't matter to God تسی اس تارتی تے کڈا وڈا رتوہ رکھ دیو and what position you have on this earth پر پرمیشن ویدے نو واستہ ہے کہ تسی اپنے پاپا دے ویچوں کڈا بہار آ چکے ہو but what matters to God is how much you have come out of your sin کی تسی پرمیشن ویدے نو پالیا ہے have you received God پرمیشن ویدے نو آج دی رات تسی پا سک دیو and you can receive God this night کیونکہ پرمیشن بہت لمحے سمیتوں تھا انتظار کر رہے ہیں for God has been waiting for long time for you تے آج دی راہ تو تھا ڈے نالی کا گل کرنا چوندے ہیں and this night he wants to talk with you کیونکہ پرمیشن چوندے ہیں کہ اج ہر ایک ویaktی اپنے کنہ دے نال اس ترتی تے میری آواز نو سنے for God wants that every ear should of this earth should hear his voice پرمیشن ہمیشن انسان دے لے گل کردے ہیں oh for men God talks تے آج بھی ایتھ بہت ساری انسان بیٹھے ہیں جنا دے لے پرمیشن آج گل کرنا چوندے ہیں and men are sitting for those who God wants to speak جے کرتو سی اس وچنو آج تے آندے نہ سنوگے and if you listen to this word تاہی وچن تھاڑی زندگی نو بدل دے گا زندگی نو بدل دے گا میکیا it shall change your life there is not a single person who has a problem in his life you might be having a great position in your life but the troubles walk with your life many of the problems are diverting you back to God جے کر تھاڑے جیون دے میں چھ کوئی سمسیا نہیں ہے if you do not have any trouble in your life تُس ہی قدے بھی پرمیشن دے والا اپنا موں نہیں کمان دے you shall never turn your face towards God تُس ہی قدے بھی پرمیشن دی کھوج نہیں کر دے you shall never find God تُس ہی قدے بھی پرمیشن دینا رشتہ بناندے لیے تیار نہیں ہندے and you never prepare your soul to build a relation with God آج بہت سارے لوگ مسید اندر ہن many are in Christ these days بشواشت اندر ہن they are in faith پر بہت سارے لوگ مسید مچ آکے تارمکتہ دے بچ چل رہے ہیں and many Christians becoming in Christ walk in righteousness ایک بہت چنگی گالا کیسی تارمکتہ دے بچ چلی ہے it's very good to walk in righteousness تارمکتہ دے بچ چلنا ایک چنگیاں چیجاں دی نشانی ہے to walk in righteousness is a good thing پر بہت سارے لوگ صرف تارمکتہ دے بچ چل دے ہیں پر ایتھے دو چیجاں بائیبل دکھوندہ ہے ایک تارمکتہ نو دکھوندہ ہے تے ایک آتمکتہ نو دکھوندہ ہے تے دونوں وکھریاں وکھریاں چیجانے سارے مکتہ ہو ہے کہ ہر ہفتے چرچ نو جانے ہیں اپنا دان بھی دینے ہیں بائیبل بھی نال نکے جانے ہیں ہر سنڈے جانے ہیں ہر سنڈے جانے ہیں تالیاں بھی بجانی ہیں ایتھا ارمکتہ ہے پر آتمکتہ کی ہے پردانہ نہ پرچانہ ہے پرمیشدہ پرچار کرنا ہے لوگ کنو جیسس وارے دسنا ہے شکتی نہ پرے رہنا ہے جدا یہ سمسی شکتی نہ پرے رہنے سی ہوتے چیلے بھی شکتی نہ پرے رہنے سی کہ تسی آج شکتی نہ پرے ہوئے ہو کہ لوگ تھانے سنڈے واسطے انتظار کر دیاں کہ تسی کسے نو اجہی ملم پٹی کر سک دیو جیڑے جاکم ہوتے نجر نہیں ہو دیو ہیل کی تے جانت پرمیشدہ نے تانو اسکام کر کے چھوڑیاں ہیں کہ تسی انہاں تے ملم پٹی کرو کہ تسی انہاں تے ملم پٹی کر دو گے انہارے جاکم ٹھیک ہو جانگے آج بہت سارے لوکاں دے جاہے جاکم ٹھیک ہوڑ گے جیڑے دستے نہیں ہیں اے تھوڑی منٹہ جنانے وچھ تسی کچھ چنگیاں چی جنو فڑ سک دیو آج ایسی چنگیاں ہے تے چھٹکاری نو پرابت کر سک دی ہاں چھے کر تسی آج بشواش کرو تو ایمان لبو تا تسی آج اپنی چنگیاں نو پاؤ گے تسی اپنیاں بلیسنگ نو پاؤ گے میں پہلنا کیا رتوہ کوئی مائنے نہیں رکھ دا ہے پہ میں تسی پادریس ہے بہانو پھر بھی پرمیشدہ نو کچھ نامہ دے نا نامہ دے نا چھوڑے نی پاپ ماف کرن دا ادھکار بائیبل کہن دی صرف یہ سمسیدہ کون ہے جاتا کسی بیاکتی دے پاپ ماف نہیں ہون دے پرمیشدہ دے صدقہ نو پا نہیں سکتا آج میرے لئے ایک بہت خاص دین ہے کہ پرمیشدہ منو اتھے اپنا ایک پیغام دے کے پیجیا ہے آت اے پیغام تھاڈیاں زندگیہ نو بدل دین دے لئی آج بالکل تیار ہے اے پیغام تھاڈی شکتی دا پیغام ہے اے پیغام تھاڈی شکتکارے دا پیغام ہے اے پیغام تھاڈی نزاد دا پیغام ہے اے پیغام تھاڈیاں آن والیاں نسلا نو بچون دا پیغام ہے اے او پیغام ہے جس دے براپر آج تک کوئی پیغام پیدا نہیں ہو سکیا اے یہاہ وادی ایک جوجنا ہے تائیں ہی تھے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں نہ ہی میری جوجنا ہے نہ ہی تاڈی جوجنا ہے صرف پرمیشو دی جوجنا ہے تسی کسی بھی طریقے نہ ہی تھے آئے ہو پر پرمیشو نے اور دیتا ہے وہ کوئی ویقت ہی تھے نہیں آسکیا جنو پرمیشو نے اپنے راج واسطے نہیں چونیا ہے تسی پہلا بلائے گئے ہو پھر تسی چونے جاؤ گئے اپنے چونے جانو تسی خود پکا کرنا ہے تھاڈے میں کنی ایکسائٹمنٹ ہے پرمیشو دے اس وردانو پان دے لی آج پرمیشو دے ہار جانو دے کھو ایک وردان ہونا دی جرورت ہے تیاج میری پراہ رہا ہے کہ تھاڈے لی نامہ ریالم تیار ہو رہا ہے میں آج تھاڈے لی نامہ رہا ہے اس ترتی تے کوئی بھی تھاڈی بلیسنگ نو روک نہیں سکتا بہت سارے لوگ کا ناویچارہ کے فلانے نے فلانے نے فلانے نے میری آشوشنو بننیا ہویا ہے پرمیشو دے دسنا چھوڑایا ہے اگر تسی یسو دے وشواش کر دیو کسے بیعکتی پیچھ کوئی شکتی نہیں کہ تھاڈی تاکتہ نو بن سکے جھے تسی آج اپنی چنگیائی دے لی تیار ہوتے وشواش رکھ دے ہو اتے چنگیائی تھاڈے جیوان دے اندرے کا حوادی ترہ آ رہی ہے اتے تھاڈی تنو بدل رہی ہے میرا پرچاڈ سن دیا سن دیا چیڑا پرمیشو دا پیگام ہے میں تھاڈے اندر ایک ہیلنگ نو آ دے ہوئی دیکھ رہا ہاں تھاڈی رسیاں نو ٹوٹ دے ہوئی دیکھ رہا ہاں تھاڈے بندلہ نو جان دے ہوئی دیکھ رہا ہاں تھاڈی منسری نو میں وشال تاریاں دی ترہاں دیکھ رہا ہاں تھاڈی گرب تارن کرنا پا بے گا تاڈی تسی ایک چیز نو جانم دے پاؤگے آپ نے منسری بڑی دے لئے گرب تارن کرو آپ نے بڑی روتویاں دے لئے گرب تارن کرو کس طریقے لے ناڈ تسی کو بڑی روتو میں تے جا سکتے ہو پرمیشہ دا وچن کہن دا کہ میں تنو چاہیاں تے لے کے جا مانگا ستیاں نو نہیں لے کے جانداؤ جاگنا پہندہ اے پراتھ نہ کرنی پہندہ اے تارمک تا دے نال نال آتمک تا دے نال نال پر آتمک لوگ کا نہ گل کر دیا آتے آتمک لوگ تا رمیاں نہ جا کے گل کر دیا میں چونہ تسی اگلے ایک سٹیپ تے ہو جاؤ آج دی رات تھاڈی لی کا آششدی رات ہے آششدی رات ہے پاویت رات میں آج تھا نو شونہ چودہ ہے وہ بالکل تیار ہے میرے پر چار دن آر ہو ساگی جا تھاڈی زندگی نہ بدلے میں تھاڈی زندگی نہ بدل نہیں سکتا میں تھاڈی زندگی نہ بدل نہیں سکتا میں تھاڈی زندگی نہ بدل نہیں سکتا میں تھاڈی زندگی نہ بدل نہیں کر 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 سکتا بولنے نا ایک جندرے نو توڑنا ہے ایک جہی چپی آجتا نو دیتی جا رہی ہے ماسٹر کی ماسٹر کی جسی اس نے ناڑ کو جبھی کھول سکتے ہو ایسر پہ یشیو مسید کو نو مل دیا آج میرا وشاہ نہیں کہ میں کنجی تے گل گھرا ہوں پہ آج میرا وشاہ ہے کہ میں تھاڑے ناڑ او گال کرا جدا خدا نے مینو وچن دیتا ہے پہ بیترات میں تھاڑے جیون دے بھی چونہ چوندہ ہے بہت سارے لوگ کہیں دے ہاں ہاں مینو پہ بیترات میں ملیا ہویا ہے اوہ رے بے گا ماں با ماں جا با با ماں وندو لورے میں گھر رہا ہاں میں پراتھ نہ کر رہا ہاں آج دیکھو پہ بیترات میں ہے گا یا آج دیکھو میں بول دائیں ہاں آہا ہی پہ بیترات میں ہے نا میں پہایا ہے پر پہ بیترات میں دے کم کتھے نہیں وہ دی شکتی دے کم کتھے نہیں وہ چاہے لکھا جاتو سی پہ بیترات میں پاؤ گے جاتو سی شکٹی پاؤ گے شکٹی کہ پھے آج او شکٹی جہرے نہ آج دیکھو سیس لوگا نیا زندگی نو پدلنا ہے اپنی زندگی نو پدلنا ہے یہاں باتا نو پیار کردہ ہے یہاں باتا نو پیار کردہ ہے شکٹکارہ آرہا ہے چنگیای آرہی ہے کیونکہ خدا دا بچن زندہ ہے رہے تیاریاں یہ زندہ ہے پاہ میں ہی میرے ہاتھ میں چاہے یہ زندہ ہے آج اس نو دل میں چلا کے اوڑا ہے وہ تھا نو چنگا کرے گا and he shall heal thee سدکی تو پھروسی اتھے کھڑی سن سدکی تو پھروسی ان پھرسیو آرہا ہے ییسو مہیدے کھڑی سو مہیدے کھڑا ہے اور ٹھیکی سو مہیدے کھڑا ہے اور پاہ میں جیسوس اس میں جیسوس گرُر جی کھڑی سوائے سن اتھے اپنی شیو کھڑی کھڑی سن پورا کر رہے ساں and the good teacher was roaming and was completing his ministry and people were excited when they saw the ministry of Jesus the Christ and it's being talked about my true teacher Oh Jesus is doing his ministry and Sadduki is in Pharisees and watching Oh Jesus look to a man one man they were blind they were lame they were deaf and they were dumb Jesus saw one man only one man and Jesus told unto him Oh lift up your bed make up your bed and walk a paralyzed man whose knees were just dried up and to speak in such a multitude Oh rise and walk an amazing kind of words can you say to some person who is like this legs are dried legs and to the pastors it's a request the Lord God wants you to go ahead I want to tell be ready for the next station God wants to take you and to roam in new things and all are watching what's being said what are you saying what are you saying feet oh they are dry Guruji کی کی کھا رہے ہو باران چیلے یسو دے نال لوگ کاندھی پیڑ ہے صدوکی ہے فریسی ہے پردہانے جاج کے and there are priests تھاڈے بارے کے ران کمیلا وی کھڑوالے بھی آ وی شواشی بھی آ جیسوس کہہ رہے نے اوٹھ کے کھڑا ہو جا بڑی عزیو گال ہے اے شابت بولنے سکھے پیراں والے گٹیاں والے وی اکتی نوں کے اوٹھ کے کھڑا ہو جا آج بھی میں جاد پہلے لوکانے لی بور رہا سی میں تھا نوں کہنا چاہنا اوٹھ کے دینہ بیچ تسی ہونہ گھوائیاں نوں سنوں گے ایسے کلیسیہ دے اندر چھے تسی ویشواش کر دے ہو آج کوئی چیز تاڈے لی impossible نہیں ہے سب کچھ تاڈے لی ہون جا رہا ہے آج دی رہا اے عبادت کسے ویقتی دے لی نہیں ہے اے خدا یہ حبہ پرمیشدی مہمہ دے لی ہے ایک بڈی پیڈ بیچے کھترناک گال میرے گرو جی نے بول دیتی سب لوگانیاں اکھاں بھی اٹھیاں نے موہ بھی اٹھے ہوئے نے گن بھی دا کھڑے نے ایک اب آج بیا کینے ییسے کہہ رہے میں تھے نوں کہنا اٹھ کے کھڑا ہو جا اٹھ کے کھڑا ہو جا اے سوکھا نہیں ہے جتک پویترات میں چھاڑے اندر نہیں آ رہا بولنے دے نال اوپ شور نہیں ہے کہ پویترات میں نا پرے ہوئے ہو چسی پویترات میں دے ویچے پویترات میں دے ویچے پویترات میں دے پہنچہ چھو پراتھ نہ کرنا الگ گال ہے پویترات میں دے شکتی نا پرنا الگ گال ہے and to be filled with the power of the Holy Ghost is a different thing آج مسیح لوگانو جلو رہت ہے کہ پویترات میں دے شکتی نا پر جان بڑی عجیب گال ہے ایک بڑے بڑے اچھے رتوے اڈا بڑا بیاکتی ایک اب آج بیاکتی نا گال کر رہا ہے and he's talking with a man who is paralyzed جدے پہم سکھی ہوئی نے whose feet are tried آج جدو ساڈے رتوے باددینے when we are in higher positions اسی دوسرے لوگان دے کنکشن توڑنا start کردنے ہاں we start to break connections with other people پر یہ سمسی تے کی سکھا رہے ہاں what is Jesus Christ teaching over here جنہا کوئی سہارانی جدے بے سہارانی انہ دے کنکشن دے بچ رہن اپا لوگانے we ought to remain in connection with those who doesn't have any sport what is Jesus telling to that person and he's thinking about in his own way the healings about all ancient times and he's talking with the man Jesus Christ who is standing adjacent to him and his attention was to heal the sick ones who were in the pool and he felt like Jesus said Jesus will tell unto him come I will help you get into the water and his attention is upon the water and he's talking with Jesus Christ many believers walk behind Jesus but their attention is toward the world their attention is toward the people towards the thing following Jesus he's talking about like this paralyzed man what he's thinking inside it may be that today he will push me into the water it may be I will be healed by that water and he's looking toward Jesus standing in Jesus he's surely talking with Jesus but his attention is toward something else and he did not knew that his healing is not in that pool that his healing is in the words of Jesus the Christ you ought to understand this mystery your healing is in these words it may be somebody laying hands upon you but it is in the word of God those who are filled with the power of the Holy Ghost Jesus asked unto him Jesus asked unto him do you want to be healed do you want to walk what his answer might be yes 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 I want to walk I want to walk what did Jesus say to him straight way Jesus told unto that man arise and make up your bed and just walk away what did Jesus say rise take up your bed and just walk was he able to just take off his bed and Jesus spoke the words that the worldly people are unable to understand and they were unable to understand what the teacher is saying and he said yes I want to be healed and he started to tell his story when we pray for people we say go ahead be healed and then they said oh pastor see this my report see this my report come see this my report see this it happened like this I went to that place I went to that place I fasted I got prayed but it did not happen but it did not happen Jesus is saying manji lift up your bed just walk away and now he is still telling his story teacher teacher I have been sitting a long time I am not healed but I have seen many but I have seen many being healed our stories match the same thing in the faith he is unable to understand what he ought to do and Jesus is time and again saying lift up your bed and go and just walk away just arise and lift up your bed and just go home God wants you to just jump from inside God wants the excitement inside of here if you are applied for the visa and they say I have come after 50 days and you go for 15 days excited you are excited sir I have come after 15 days he said he said you go after 5 days he said you don't know and the sir says no 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 it's just a week and again you go after 7 to 8 days such an excitement for a week how much excited you are for the things that you asked for far how many times just except from the Sunday you have come how many times you have said I am coming in your presence how many times you have said Lord I believe you can give me he said oh Lord Jesus my legs are dried up oh can't you see I cannot walk if I could walk I could see see these legs how can I walk we tell Jesus today just like that by his people Jesus said that you are healed you say how can I am still I am still I am doing I am doing the same thing I am telling you there is a salvation in the name of Jesus what happened what happened people are gathered what he is saying oh see he said I am just pulling on I cannot walk how can I lift my bed what kind of a man is this isn't he pitying upon me he wants me to lift the bed I am even unable to eat my food it feels inside of me see my circumstances just talk with me as my situations are just to do with me as I am but the word of God is saying I want to be with you just apart from it be ready so that God can come in conditions with you in a different way in a different way and a long time you are being with the Jesus oh come on get up and slowly slowly he is now understanding and he is he did not stop see this see that see this see that Jesus said arise lift up your bed and just walk away oh what happened then when he understood the mystery behind he did not speak before he went oh brother please come he didn't even take one minute he didn't even say come and stand behind me I may not fall as he looked to Jesus when Jesus looked to him and all the life's burdens were finished off from his life he did not look towards his feet he did not look towards his feet he did not look towards his feet get the heart able to just take the burden a bible says all of a sudden he's just a rope and his legs became the ordinary and he started to and people are saying why there's your shouting and leaders why you are shouting oh you just what are you doing what are you doing shut up oh come on see oh that man going he told them to be arise and sin he told me just walk see I am walking oh there was no way he was just when you are going with your testimony outside people just rebuke you hey you shut up we just slap you on your key if you take the name of Jesus when a man with the eyes go into the city of blind there is a problem this earth is under the control of the prince of darkness this is the time given unto that prince to rule but now a king is reigning and ruling who wants to win over you and take you away Jesus healed him and went forward I want to tell you do not look toward the problems or the troubles you are in do not look towards the church and the members of your church look to Jesus who is talking to you by his spirit who is able to just increase who is powerful enough to just change here and pharisees and sudokis were following Jesus and they were really against him and they were giving reasonings by the works Jesus did but they could not face the words Jesus spoke but there was a power in the words of Jesus nobody could face and resist the words of Jesus through believers are resisted in this world it used to be it shall be but their resistance is without the power the words of Christ are full of power they are full of might as that man just went away while living and a team of judge as Israelites came and they are always prepared for the controversies and few teams might be resisting they are not resisting you they are resisting the truth Jesus for Jesus I am the way I am the life be ready to receive that life those who are always trying to stop the kingdom of God from coming and he is with all strikes just going ahead and time and again watching is it okay a man for so many years he is just pulling on he has got a chance to walk now to the Christians who are just pulling on they have got a chance to just take the big strikes you can just jump and shout with Jesus oh such an amazing thing oh he is just running do you know one man came today man told to be just arise lift up your bed and walk away he didn't do anything he did not say give me a hand he did not give me money just he said your sins are forgiven if you want you can your sins can be forgiven we are not in reality paralyzed for sins are forgiven we are paralyzed we are pulling on we are not walking how many years it has been in Christ what did you do till then what did you earn what did you do for him what did you earn for him you are not running you are not jumping and you are ashamed and you are hiding the name of Jesus Jesus is saying unto thee oh arise lift up your back and just walk what you can do Jesus is saying be ready to do be ready how many can say I am ready lift up your hands and just close your eyes heavenly father I come into your presence and I am praying today and those words are echoing in my ears the words you spoke 2000 years before on this earth many paralysers sitting here may their attention be towards you may you give them the power to run give them the power to do something on this earth let the gifts be released to whom let your power be released let your power push for you are there is a sense in your name all who are asking in the name of Yeshua let them be given the salvation of their sins and may they be healed may thy spirit touch him now every way that the enemy has opened be closed Lord loving father let your spirit touch come let us stand on a place I see many pastors spirit under sorrow out there are some pastors who just want to leave their ministry many times in the minds the thoughts have come and the satan is pouring in his thoughts in your mind he is about to destroy the life of so many years do not agree with him in anything but he wants you to come in agreement with him you ought to break every covenant with him that you have bound with him and if you tell under him that I am ready to leave you got to just cancel those words oh and not to say I go forward and the word of God says whosoever keeps his hand on the harrow he is not my disciple come let's become his disciple and do the work of God with all boldness let's lift our hands towards the heavens oh heavenly father holy father I am thankful today all hands raised towards heaven let no hand return without blessing let thy blessing come upon these hands oh lord holy father that I pray let thy glory shine upon lives change I have seen and I have found these many people changed by this world and the spirit of the lord is talking with you this night many who are took hold by Satan I can see their deliverance in their lives deliverance is coming those have gone weary and they are just have lost Jesus Christ is turning your weariness and your loss into winning you are about to stand in the days to come with great testimony that you are about to receive not of the six months within three weeks in between three weeks you are about to receive in three weeks of time in three weeks of time you shall be delivered totally those who shall believe I pray for their increase you shall keep on increasing from now the spirit of the lord is changing you are changing now Lord I thank you I thank you for the blessing I thank you for the anointing but everyone's a sin you went upon the cross you laid your life upon the cross there is not a single person except from the cross who can be saved every person believes on that cross that you went upon that cross thousands years before and you died and you rose from that cross after you died and you are the reason for our salvation you are the reason for our salvation I can see the angels of the lord and they are breaking loose of your ropes and opening the locks and they are attacking the spirits that are deceiving spirits they are fighting for you you shall pray from now on for all the administration I pray for all the administration I pray for their peace I pray for their peace and for their offices may there be peace we ask for the good care of the and for their peace we ask for the peace we ask for the may every authority come under the revival Lord may they find justice and the forces of darkness are here but bound and the will be and every spirit will be delivered and every spirit will be delivered and every power of the darkness which is the true life ministry they are and the true life ministry we bind that power pastor may serve and the power and the and the powers are against those stand against mulchara and his family and his high can later for their associates we ask for your blessing every person will heal from his sickness every cancer leave his lights and go every and come out every people come out every come out every authority of the witchcraft we break every power and every power every علم نو کینسل کردہ ہاں ہر بڑھو تری نو تھوڑ دندہ ہاں بڑھو تری کھل جائے شتکارہ آ جائے شنگیائی آ جائے آشش آ جائے برکت آ جائے بندن ٹھوٹ جان دوست آتما جائے جائے آ گرے آ گرے آ گرے آ گرے 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 میشوردے وٹے کمانو اپنے جیوان دے وچ دیکھن لائی ہونے سبسکرائب کرو ساتھا یوٹیوب چینل پاسٹر دیول خوزے والا تے ساتھا فیس بک پیج پاسٹر دیول خوزے والا